نمشکر دوستو it's about everything کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے تو آج کا جو اپیسوڈ ہے اس میں ہمیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کس طریقے سے آپ جو LED بلپ ہوتا ہے 220 بولٹ کا وہ جب خراب ہوتا ہے تو کس طریقے سے آپ اسے ریسائکل کر سکتے ہیں تو اس بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا قریب 3-4 مائنے پہلے جس پر میں نے 220 بولٹ کے LED بلپ کو کنورٹ کر کے 12 بولٹ LED بلپ بنیا تھا تو اس بلپ سے یہ جو بورڈ ہے LED کا وہ نکلائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر دو تین LED شاید جلے ہوں گے جس کے قرآن یہ کام نہیں کر رہا تھا لیکن باقی جو LED کے SMD چپ سے وہ بہت ہی اچھے حالات میں ہیں تو میں کروں گا کہ میں اسے جو خراب ہے اسے نکال کر جو اچھے ہیں انہیں سریز میں کنیک کر دوں گا اور پھر اسے 12 بولٹ سے چلنے کی کوشش کروں گا تو جیسے کی ہر ایک یہاں پر جو SMD LED چپ سے وہ قریب تین بولٹ کے ہے تو مجھے قریب چار LED بلپ کو سریز میں کرنا پڑے گا تب جا کر یہ 12 بولٹ پر چلے گا تو یہ کرنے کے لئے تھوڑا صاف صفائی یہاں ہوا کرنا پڑے گا اس کے بعد میں جو سریز کنیکشن جھاں جھاں پر پہلے جو LED بلپ تھے اسے نکال کر وہاں ہوا پر سولڈر کرنے والا ہوں تو جیسے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے جھا جا پر مجھے ایک بریج بنانا پڑے گا سولڈر سے مجھا گا پر میں نے تھوڑا تھوڑا سا سولڈر پہلے لگا دیا ہے اور باقی جو ایکسس کمپوننٹس اس بوڈ پر تھے وہ سبھی میں نے نکال دیا ہے صرف جو بریج جو ریکٹی فائر ہیں جو بیچ میں کالا سا ہے اسے چھوڑ کر کیونکہ میں اسے استعمال کرنے والا ہوں بعد میں تو یہاں پر جو اوپر کے چار LED سے انہیں میں سریز کروں گا اور نیچے کے جو چار ہے انہیں سریز کروں گا الگ الگ سے تاکہ 12V سے چل سکے یہ دیکھیں میں نے پہلا جو کنیکشن بریج کنیکشن ہے وہ میں نے بنایا ہے یہاں پر ایک جمپر میں نے بنایا ہے کہ سکتے ہیں جو کی سولڈرنگ کا جو سولڈر ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹوکرہ میں نے یہاں پر لگا دیا اور ابھی میں اسے ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں تو یہ جو ہے 12V کے ایک بیٹری سے میں نے یہ کنیکشن کو نکال کے لائے ہوں تو میں یہاں پر جو گرین کلر کا جو وائر ہے وہ پوزٹیو ہے یلو کلر کا جو ہے وہ نیگٹیو ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ کام کر رہا ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کوئی بھی مشکل نہیں زیادہ اوور ہیٹ بھی نہیں ہوتا تو اسے میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ جو ایلی ڈی کا ایس ایم ڈی جو چپس ہے یہ سبھی تین وولٹ کا ہے ہر ایک تو چار کو سیریز ملا کر ٹویل وولٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے باقی سابی کنیکشنز کو کر دیا ہے لیکن تھوڑا سا ایک پرابلم یہاں پر جو ہو گیا ہے وہ ہے کہ یہ والا جو ایس ایم ڈی کا جو چپ ہے یہ کھرا ہوئی ہے میں نے پہلے چیک کرتے سمیں نوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ جلا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے لیکن کنیکشن دیتے جلتا نہیں ہے تو نیچے کے جو چار ایل ڈی ہے اسے میں یوز نہیں کر پاؤں گا اور اوپر کے چار جو ہے انہیں میں یوز کر پاؤں گا تو ابھی کے لئے تو آدھا ہی میں جلانے والا ہوں تو یہ میں نے کچھ کنیکشنز جو ہے سولڈر کر دیا ہے جو میری بیٹریس آ رہا ہے تو یہ جو یہاں پر چار ایل ڈی ہے انہیں ہی میں کنیکشن کر کے جلا ہوں گا اور یہاں پر جو یہ والا ہے یہ والا ہے جو کام نہیں کرتا ہے باقی جو تین ہیں انہیں میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ تین ملا کر صرف نو والٹ ہوتے ہیں اس سے جل جائے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سوشنی دے رہا ہے تو ایک نائٹ لیمپ ایک نائٹ لیمپ کی حصاب سے استعمال کر سکتا ہوں یا پھر ایک فلیش کی حصاب سے میں استعمال کر سکتا ہوں تو یہ ایک چھوٹا سا کہہ لیجئے ایک چھوٹا سا جھوگار ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تو آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو انتہیں اگلے ویڈیو پر تب تک کیلئے have a nice day